اسلام علیکم میں ہوں اسمان اشرف دا سٹی ویلیج فوڈ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں خواتی نظرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو سردیوں میں چائے کے سماد کے ساتھ کافی کے رجحان میں بھی کافی زفاہ ہوتا جا رہا ہے تو اسی لئے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کافی کی ایک خاص اور سپیشل ریسپی تو کافی بنانے کے لئے ہم نے آلریڈی چولے کے اوپر پتیلی رکھی ہوئی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم پتیلی کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں ایک کلو دودھ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پتیلے کے اندر ایک کلو دودھ اٹھ کر لیا ہے تو خواتی نظرات اب ہم نے اس کے اندر کچھ پیاد نہیں کرنا اور دودھ کے اوبلنے کا یا بوائلنگ پوائر کے آنے کا انتظار کرنا ہے تو جتنی دیر میں دودھ کو اوبالی آتی ہے اتنی دیر بھی ہم کافی کا سٹا آپ تيار کر لیتے ہیں تو خواتین اصرات کافی کے ہم لے رہے ہیں تین چمچ اس اچھے کے اندر تین چمچ ہی ہوتے ہیں کافی کے تو جو برینڈ ہے وہ آپ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تین چمچ لے لیے ہیں کافی کے اب کافی پاورڈر کے اندر دھائی سے تین چمچ ہی ڈال لے لگے ہیں چینی کے خواتین اصرات جو چینی کی مقدار ہے جو کونٹیٹی ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی تو چینی ہم نے ایڈ کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہے ہیں تقریباً دو چمچ پانی کے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پانی بھی ایڈ کر لیا ہے کافی چینی کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ایک پونی لینی ہے یا جسے آپ چھوٹی چھانیری بھی کر سکتے ہیں جس سے چائی پونی جاتی ہے اس کی مدد سے آپ نے چینی کافی اور پانی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جیسے ہی یہ سب چیزیں اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائیں آپ نے جو پونی ہے اس کو راؤنڈ شیپ میں زورزو سے گھومانا شروع کر دینا ہے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پونی کے مدد سے چینی کافی اور پانی کو آپس میں ملائے جا رہا ہے اور زورزو سے پونی گھومائی جا رہی ہے خواتی نصرات یہ میتھرد یہ تکنیک اس لئے لگائی جاتی ہے کیونکہ جو پونی کے اندر سراخ ہوتے ہیں جالی کے اندر جو سراخ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کافی جو ہے وہ نیچے ائر کو افسورب کرتی ہے ہوا کھینچتی ہے اس سے کافی کے اندر پفی نس آتا ہے کافی اس سے پھولتی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کے اندر جھاگ بننے شروع ہو چکی ہے یہ نشانی اس چیز کی ہے کہ جو جالی ہیں ان کے ذریعے جو ائر ہے ہوا ہے وہ نیچے جا رہی ہے کافی کے اندر اور اس سے کافی پھول رہی ہے اور اس کے اندر پفی نس آ رہا ہے تقریباً دو سے دھائی منٹ تک آپ نے پونی کو کافی کے سٹوف کے اندر اس طرح سے راؤنڈ شیف میں گھوماتے جانا ہے اور آپ نے روکنا نہیں ہے اور آپ دو سے دھائی منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کافی کے سٹوف کے اوپر جھاگا جائے گی اور کافی پھول جائے گی اور پفی نس آ جائے گا اس کے اندر تو خواتیر حضرہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی میں پفی نس آ چکا ہے کافی پھول چکی ہے اور اس کا کلر بھی ماشاء اللہ بہت زبدس نکل کے آیا ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ دودھ کی کیا کنڈیشن ہے تو خواتیر حضرہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو ابالی آ چکی ہے تو اب ہم اسے اتارنے جا رہے ہیں چھولے سے نیچے تو آپ نے اسے کسی بھی کیتلی میں یا کسی بھی برطن گلاس میں یا کپ میں آپ نے اسے نکال لینا ہے لیکن آپ نے دودھ کو کسی تھنڈے جگہ پہ نہیں رکھنا اب آپ نے کافی کا جو سٹف تیار کیا تھا اس کا ایک چمچ آپ نے ایک کپ میں ڈال لینا ہے اگر آپ کو سٹرونگ کافی پسند ہے تو آپ ایک سے زیادہ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے جو کافی کا سٹف ہے اس کا ایک چمچ آپ نے دوسرے کپ میں بھی ڈال لینا ہے اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی کپ تیار کرنے ہے ان کے اندر آپ نے ایک ایک چمچ جو ہے وہ کافی کے اس سٹف کا آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو خواتی نظرت اب آپ نے گرم ابلہ ہوا جو دودھ ہے اسے آپ نے کپ کے اندر ایٹ کر لینا ہے اور آپ نے دودھ سے کپ کو بھر لینا ہے اسی طرح سے آپ نے جو دوسرا کپ ہے اسے بھی آپ نے دودھ کے ساتھ بھر لینا ہے دودھ ڈالنے پر ہی کافی تیار نہیں ہوگی دودھ ڈالنے پر ہی کہانی ختم نہیں ہونے لگی اب اس کے اندر ایک اور سپیشل چیز بھی ڈالنی باقی ہے اب آپ نے چمچ کی مدد سے کافی کے سٹف کو اور دودھ کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو خاتن اظرات اب ہم لے رہے ہیں کوکو پاودر یہ مارکٹ میں ایزیلی آوائیبل ہے یہ بھی آپ اپنی چوائز کے مطابق جتنا ڈالنا چاہیں آپ اسے ڈال سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوکو پاودر ہم ایڈ کر رہے ہیں کافی کے اندر یہ آخری جو فائنل ہم نے ٹچ دیا ہے اس سے کافی کے جو زائکہ ہے وہ اور دوبالہ ہو جائے گا جی تو الحمدللہ انتہائی امدہ کڑک اور نئے انداز میں کافی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے الحمدللہ تو کیسے لگی ہمارے آج کی ریسپی کومنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں تو کارنل ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ